بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے فیس بوک کے دو پیجز کو اپنے آپس میں زم کر سکتے ہیں ان کو مرچ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس دو پیجز ہوتے ہیں ایک پر بھی کچھ ہزار دو ہزار لائکس ہوتے ہیں دوسرے پر بھی کچھ ہیس طرح لائکس ہوتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک بڑا پیج ہم بنائے تو اگر ہمارے ایک پیج پر بھی پانچ ہزار لائکس ہیں اور دوسرے پر بھی پانچ ہزار لائکس ہیں تو ان دونوں کو ملا کر ہمارے جو پیج زم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پیج پر دس ہزار لائکس ہو جائیں گے تو اس طرح ہم ایک بڑا پیج بنا سکتے ہیں تو آج اس کے بارے میں پوری طرح ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تو چلیئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اوپن کرنا ہے گوگل کروم اور یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے فیس بوک ڈٹ کام آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ویف سائٹ آگیا ہے فیس بوک کا یہاں جو میری آئی ڈیو ہے وہ اوپن ہو گئی اور یہاں رائیڈ سائٹ پر جو تری لائنز ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پیجز کا جو آپشن ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے ہمارے پاس دو پیجز ہے دونوں کے نام جو ہے تقریبا سیم ٹو سیم ہے کیونکہ ہمارے جو پیجز ہوتے ہیں ان کو ہم نے جب مرچ کرنا ہے تو دونوں کے نام سیمیلر ہونا چاہیے توڑا بہت فرق ہوتا بھی ہے تو چلے گا لیکن زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو اوپر والا پیج ہے بنو میوزیکل پروگرام اور جو نیچے والا پیج ہے بنو میوزیکل پروگرام صرف اس کا فرق ہے آخر میں کیونکہ آپ ایک آئی ڈی میں دو پیجز ایسے نہیں رکھ سکتے جن کے نام بالکل سیم کو سیم ہو لازم توڑا سا فرق ہونا چاہیے تو میں نے صرف اس کا فرق لگا کر آہ ایک آئی ڈی میں دو پیج بنا لیے اب میں اس کو آپس نظام کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ آہ میرے دو پیجز ملا کر آہ ایک بڑا پیج بن جائے تو میں یہ پیج اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر یہ جو مور سیٹنگ کا آپشن ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے اب نیچے سکرول کریں گے تو ایڈیٹ سیٹنگ کا آپشن ہمیں مل جائے گا اس پر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں سب سے پہلا جو آپشن ہے جنرل کا اس پر ہم نے کلک کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کئی آپشن ہے یہاں پر یہ مرج پیجز کا آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگیا اس کے نیچے جو آپشن ہے ریموو پیجز ریموو پیج کا آپشن یہاں پر آپ ڈیلیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا پیج ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پیج ویسی بیلٹی یہاں پر پیج پبلش شہ رہا ہے کہ پیج پبلش ہے اگر ہم اس کو ان پبلش کریں گے تو یہ کسی کوشن نہیں ہو جائے گا سوائے اپنے ایڈمین کے تو میں یہاں پر آ کر مرج پیجز پر کلک کرتا ہوں اب یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دونوں پیجز کے ایڈمین ہیں تب ہی آپ مرج کے لئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں پیجز ہیں میں دونوں کے ایڈمین ہوں اگر کوئی ایڈیٹر ہے کچھ اور ہے تو نہیں کر سکتے ہیں میں دونوں کے ایڈمین ہوں تو اس لئے میں یہاں پر ریکویسٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں آپ ان دو پیجز کو آپس میں مرج کر سکتے ہیں جو دونوں پیجز ایک ہی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دونوں کے نام بھی سیمیلر ہوں تقریبا تقریبا سیم تو سیم نام ہونا چاہیے توڑا بہت فرق ہو تو چلے گا لیکن زیادہ فرق نہیں چلے گا اور دونوں پیجز ایسے ہونے چاہیے جو سیم چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مسئلان اگر آپ کے پاس دو پیجز ایک political parties ہے political organization ہے کچھ اور ہے اس کا جو category ہے وہ political ہے اور دوسرے پیج کا جو category ہے وہ music ہے TV motorcycle ہیں کچھ اور ہے تو آپ دنوں کو مرج نہیں کر سکتے آپ ان دونوں کا جو category ہے اس کو آپ ایک جیسے کریں آپ دونوں کوрями music کریں ہوٹی کچھ بھی کریں لیکن ایک جیسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپ مرج کے لئے اپیل کر سکتے ہیں باقی یہ سارے ہدایات آپ پڑھ سکتے ہیں میں سب بتاؤں گا تو ٹائم لگے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ سارے جو ہدایات انہوں نے کی ہے یہ آپ غور سے پڑھ لیں اس کے بعد ہی آپ کنٹینیو کر رہے تو میں یہاں پر پیج دیتا ہوں پہلے آپشن میں پیج دیتا ہوں یہ جو نیچے والا ہے جس کی دو سو آٹس لائکس ہیں میں ان کو اس پیج کو پہلے سیلیکٹ کرتا ہوں اور دوسرے پیج دوسرے نمبر جو اس میں پہلا والا جو ہے جس کا کوئی لائک نہیں ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں کنٹینیو پر کلک کروں گا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے سیلیکٹ دی پیج یو وانٹ ٹو کیپ یہاں پر اس پیج کو سیلیکٹ کر رہے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور جس کو آپ اس میں زم کرنا چاہتے ہیں اس کو مت چڑھنا یہاں پر یہاں پر میں وہ پیج سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو میں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ جو دو سو آٹھ لائک سے میں اس پیج کو رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے سیلیکٹ کیا کیپ پیج یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اب یہ کہتا ہے کنفرم مرج ریکویسٹ پیج یو ویل کیپ بنو میوزیکل پروگرام یہ پیج جو ہے یہ میرا رہ جائے گا ڈوبلیکیٹ پیج ویل مرج اور یہ دوسرا ڈوبلیکیٹ پیج ہے بنو میوزیکل پروگرام یہ اس میں زم ہو جائے گا اوپر والے پیج میں ہے تو یہ خاتم ہو جائے گا اس کا جو پروفائل پکچر ہے جو یوزر نیم سب کچھ خاتم ہو جائے گا اس میں زم ہو جائے گا تو یہ ریکویسٹ مرج ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں مرج سکسیس فولی یو سکسیس فولی کمپلیٹیٹ ڈی مرج اوکے پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو میرا میرے دو پیجز ہیں وہ ایک دوسرے میں مرج کیلئے میں نے ریکویسٹ کیا اب فیس بوک والے ریویو کریں گے اب اس کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے فوراں بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی فوراں ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر مرج ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھنٹا لگ جاتا ہے بارہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں دو تین دن بھی لگ سکتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو پیج یہ وہ مرج ہو گیا دوسرا جو ہے وہ زم ہو گیا اس میں لیکن کبھی کبھی ٹائم بھی لگتا ہے ایسا نہیں کہ ہاربر ایسے ہو جائے گا کبھی کبھی ہفتہ بھی لگ سکتے دو دن بھی لگ سکتے ہیں گھنٹے بھی لگ سکتے لیکن میرا جو پیج ہے وہ فوراں ہو گیا تو یہی سارا طریقہ ہے بہت ہی حسان طریقہ ہے اس کا امید کرتا ہوں جو سمجھ آگئی ہوگی تاریخ آپ کو ملوم ہو گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی